اسلام علیکم و ایسے آپ سب کیسے ہیں؟ میری ریسی بھی کافی دن سے نہیں آئی تھی تھوڑا سا بیزی ہو گئی تھی اور ساتھی ساتھ میری تھوڑی سی خراب تھی تو میں نے اس لیے اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ نہیں کرے تو آج میں بنا رہی ہوں چکن کیپسی کم مطلب ڈرائی والے اکدم سوکی سبزی جو بناتے ہیں کیپسی کم ویڈ چکن میں نے یہاں پہ 500 گرام چکن لیا ہوا ہے اور ساتھی ساتھ ایک کیپسی کم کو بڑے بڑے سلائسز میں بریق سا چاپ کر لیا تو یہاں پہ دو ہو گئے ہیں میری چکن اور کیپسی کم ڈرائی بنے گا اور ٹیسٹی ایمی بنے گا تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کر کے دیکھے گا اچھا لگا تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ساتھی ساتھ یہاں پہ گرام مسالے بیسکس مسالے اور آنین جنگر گرلک پیسٹ اور ساتھی سازز میں دالتے ٹائم آپ کو دکھاتی رہوں گی تو ابھی شروع کرتے ہیں پہلے میں نے ہاں پہ کڑائی میں آئل دے لیا ہے تو آئل کو ہیٹ کر دیتے ہیں اچھی طرح بس بہت ہی کم مسالوں میں اور اپنے جو گھر میں رہتے ہیں اسی مسالوں کے ساتھ ہم بہت ہی ٹیسٹی اور ایمی ریسی پی بنا سکتے ہیں تو میں اتنے دن تو بنائی ہوئی ریسی پی بنائی تھی اس لئے میں نے میری اور ساتھی ساتھ ابھی تو ٹھیک نہیں تھی میں نے سوچا چلو بعد میں شیئر کر لیتے ہیں لیکن آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے تو میں 300 سسکرائبز اور 500 سسکرائبز جلدی سے جلدی کر دیں گے تو آپ لوگ سپورٹ کیجئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آئل اچھی طرح گرم ہو گیا اب میں یہاں پہ آئٹ کرتی ہوں چکن کے پیچس تو یہاں پہ میں نے چکن کو آئٹ کر دیا اب اس کو میں نے ہاں کوک کر کے نکالنا ہے مطلب جیسا چکن آئل میں تل کے نکالتے ہیں اسی طرح میں بھی چکن کو پہلے فرائی کر لوں گی معلوم کیوں یہاں پہ میں نے چکن ہافت کھ کر کے نکال لیا ہے اور اسی کڑائی میں میں نے تھوڑا سا آئل دال لیا ہے کیونکہ آئل تو نے虐 لوں گا اس لئے اسی میرے اللہ وorns ہی میں تماما میں نے اچھ крeten پتہ کے لوں کو دلنا ہ话 میں نے دیا ہے ساتھ ہی ساتھ تیزز کی پتے تو dutiesی معلوم کی الز Bier بھرک کتا ہے پیاس دلتی ہوں لمبے سائزز میں لیکن بھرک کت کر رہا ہے شریح کریں پیسٹ ٹھول کی وہ بھائیں پیسٹ الدینےربالان بنے کریں سمیداد پیسٹ ہمراہ episodes پیسٹ ہمراہ شبہουν جنگر گارلک پیسٹ کٹا ہے گنگر گارلک بھی محق پیسٹ کٹا ہوا گنگر گارلک بھی 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 دال سکتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں تھوڑے سے نکڑے والے بچے تو میں نے ہمیں پیسٹ بھی محق پیسٹ ساتھی ساتھی یہاں پہ دال رہی ہوں مطلب چھوٹے سپون سے ایک سپون زیرہ اور ہاف چمچ گرم مسالہ پاودر ایٹ کروں گی چھوٹے سپون سے ایٹ کرا चरmpission रिख नभकाई ने आपनी च editors नहीं करते हैं 1 T1 ہلوک ہجئے میں ، ہeni ٹریچی پا بڑھ اس مشکل ہوں کڑائی میں اچھا سا مکس دے لیتے ہیں اور میں یہاں پر ایٹ کروں گی تھوڑا سا پانی اور تیل نکھر کے اوپر آنے پر اس کو میں فرائی کر لوں گی تاکہ جو چلی پوڈر وغیرہ مسالہ ہوتا نا اس کا بھی جو کچھ پن کی خوشب ہوئے وہ چلے جائیں تو ہمارے جو گھر میں بنتے وہی بیسکس مسالوں کے ساتھ اتنی اچھی ریسیپی بن جاتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کر کے دیکھئے گا اچھا لگا تو کمنٹس میں بتائیے گا پہلی بار میری ویڈیو دیکھا ہے تو بینہ بھولیں سسکرائب بھی کر لیجئے گا تو یہاں پہ میں نے پانی ایٹ کر دیا ہے اب اس کو میں اتنا اچھا تلونگی سوکا مسالہ بن جائے گا اور تیل بھی اوپر آ جائے گا تو کچھے پن کی خوشب ہو بھی ساتھی ساتھ چلے جائے گی بس اتنی مسالے جاتے ہیں اس کے اندر مرچی کا پاورڈر وان ہاف سپون ترمارک ہاف سپون، کانیڈر پاورڈر وان سپون، وان میڈیم سائز اونین تو بہت ہی ایزی ریسیپی ہے اور ٹیسٹی بنتی ہے آپ لوگ ترائے کر کے دیکھئے گا اور میری ویڈیو کوئی دیکھ رہے ہیں تو بینہ بھولیں سسکرائب کر لے تاکہ آنے والے ایزی ریسیپیز آپ تک پہن جائیں گے اور جو لوگ سسکرائب نہیں کریں وہ سسکرائب کر لیجئے گا میری ویڈیوز اچھی لگی تو کمنٹس میں بتائیے گا اور فرنس میں بھی شیئر کر لیجئے گا تو یہاں پہ دیکھے گا جو میں نے چگن فائی کر کے مسالے لگ گیا تھا مطلب ایک دم نیچے سے لگ جاتا نا وہ والا بھی نکل جاتا جب میں پانی دال کے اس کو مسالے کو بھونتی ہوں تو تیل اوپر آنے لگ گیا بس ابھی دو تین سکینڈ میں اس کو ایسے ہی بھون لوں گی تاکہ مسالہ جو ہے اور تھوڑا سا سوپ جائیں اور اچھا سا تیل نکر کے اوپر آ جائیں تو یہاں پہ مسالہ اچھی طرح تل گیا جو ہماری ہاں کوک ہوئی چکن جو ہے وہ میں نے یہاں پہ ایٹ کر دیا اب اس کو یہاں پہ میں اوپر دالوں گی ایکارڈنگ ٹو ٹیسٹ سالٹ آپ کو جائکہ جتنا چاہیے اتنا ٹیسٹ جائکہ کے حساب سے آپ سالٹ ایٹ کر سکتے ہیں میں نے اس لئے پہلے نہیں دالا تھا کیونکہ کم زیادہ ہو سکتا اس لئے میں نے لاسٹ میں سالٹ کو ایٹ کر رہا ہے تو اب اس کو اچھا سا مکس دیں گے مکس کرنے کے بعد اب یہاں پہ دال رہی میں گرین چلی سوز تو یہاں پہ آپ لوگوں کے حساب سے ٹیبل سپون سے میں نے دو سپون دالا ہے اور یہاں پہ میں نے ایٹ کرنا ہے ٹیمیٹو سوز یہ بھی میں اتنا ہی دالوں گی اس لئے تھوڑی سی سپائسی بن جاتی ہے تھوڑا سا ٹیسٹ آلگ آ جاتا ہے تو روز روز ایک ہی ریسیپی چکن میں بناتے رہو تو بچے بھی کھانے کے لئے وہ کر دیں لیکن اس طرح کا کچھ آلگ ریسیپی بنیں گے مسالے تو وہی ہوتے ہیں بس تھوڑا سا چینجس لے کے آتے ہیں کلر فول ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کو اچھا لگتا ہے تو میں اس کو اچھا سا مکس کر لیتی ہوں یہاں پہ میں نے دو سوزز تو ایٹ کر دیا لیکن یہ جو ڈاک سویا ساز ہوتا میں نے ابھی ایٹ نہیں کر رہا تھا اس کے لئے دولئے میں لیتے کو یارے دولئے دیس کے لئے ہمارے دولئے میں مکس کر atra Ç tienes یارے دلےد کھانے بس کھانے تع carr کلر فول ہوسکی کیسی بいます اسے پر اچھا سا مکس کروئے ہیں اب ہمارا کیپسکم ہے لاؤ سٹیپ پہ آتا ہے کیپسکم آئٹ کرنے کا کیپسکم میں لاؤ سٹیپ پہ آتا ہے اسے پر اچھا سا گلانا نہیں ہے بس ہلکا سا بھونیں گے اور جیسے ہم گم پہ دالتے ہیں چکن کو فائم لیٹس کے لیے تو اسی میں کیپسکم پک جاتا ہے اور ہم نے کرا بھی ہے بری بری سلائس اس لیے میں نے کچھ کیپسکم کو پہلے نہیں آئٹ کراتا تو اب اس کو بھی اچھا سا مکس کریں گے اور اس کو لاؤ فلیم پہ کر دیں گے پانچ منٹ تک تو ہماری ریسپی بلکل تیار ہے اور تیست ہی اہمی کے ساتھ ہے تو یہاں پہ میں نے مکس کرنے کے بعد اس کو لاؤ فلیم پہ کر دیا اور میں کرتی ہوں بند پانچ سے دس منٹ کے لیے اس کے بھاپ میں ہی چکن بھی گل جائے گی اور ساتھی ساتھ کیپسکم بھی دم ہو جائے گی تو آپ لوگوں کے ریسپی کیسی لگی بتائیے گا اچھا مجھے کوئی نام مینشن کرنا ہو یوٹیوب میں یا مجھے کچھ پرسنلی بات کرنا ہو میں اپنا کانٹیک نمبر تو نہیں دے سکتی ہاں ای میل آئی ڈی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی میرے ڈسکرپشن لنک میں ای میل آئی ڈی ہوگی آپ اس پہ جا کے مجھے میسیج کر سکتے ہیں کوئی بھی پرسنل ہو تو اس پہ میسیج کر سکتے ہیں تو مجھے ہاں پہ لوگ لیم پہ میں نے رکھ دیا پانچ منٹ تک اس کے بعد یہاں پہ میں سٹوپ بند کر دوں گی اور گارنیشن کی طور پہ ہرادھانیاں ایڈ کر دیں گے تو ہماری بلکل ای می چکن کیپسکم ڈرائی ڈی ہو جائے گی اور آپ لوگ اس کے ساتھ پاراٹا یا پھولکا کچھ بھی کھا سکتے ہیں چپاتی وغیرہ آپ لوگ ڈرائی کر کے دیکھیں گے تو یہاں پہ 5 منٹس کے بعد دم ہو گئی ہے اور میں نے نیچے اتار لیا ابھی کر لیتا ہوں تو بس اس کے موزائی کچھ اور ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کر کے دیکھیں گا اور اچھا لگا کمنسوں بتائیے گا ہاں کچھ بات آنا ہے مجھے کچھ بولنا ہے پرسنلی تو مجھے آپ لوگ ای میل آئی ڈی پہ آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں یا کسی کا نام مینشن کرنا ہے وغیرہ تو آپ پلیز مجھے ای میل آئی ڈی پہ بتائیے گا تو میں نے یہاں پہ کر لیا ہے سف اب بس گارنیشن کر دیتے ہیں اور گرما گرم چپاتی کے ساتھ ہم لوگ اس کو انجوائے کریں گے آپ لوگوں کے پاس چپاتی پراتا یا نان بریٹ کچھ بھی ہو آپ لوگ اس پر ٹرائی کر سکتے ہیں تو ایم ہی ٹیسٹی لگ رہا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کر کے دیکھیں گا اچھا لگا ہے تو کمنس میں بتائیے گا پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بینا بولیں سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے ایزی ریسیپیس آپ تک پہنچ جائیں تو اس ویڈیو کو یہاں پہ روکتی ہوں میں اللہ حافظ